بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب تک آپ کا استاد آپ کے ساتھ نہ ہو تو میرا نکھیال کے شگیت جھنسا کامیاب ہو سکتا ہے کسی بھی موڑ دیں تو آپ ضرور جو ہے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ایون کوئی بھی مسئلہ ہے گھر کا مسئلہ کوئی کاروباری مسئلہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ابھی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونا اور چاندی کے علاوہ کو کون سا عمل بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل مسلمان بیوی جو اپنے شہر کی تابع دار ہو اور ایمان میں مدد کر اور اس سے بہتر مال کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان ہو ہر وقت اپنے زبان پر اللہ کا ذکر رکھا کریں کوئی غلط الفاظ نہ بولا کریں آپ یقین مانیں آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں آپ کے زبان سے آپ یقین مانیں کہ اتنی پیارے پیٹے الفاظ ادا ہونے لگتے ایک لاکھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ گالی یا گصہ یا احسان کی کوئی عادت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کا نور آپ کے اندر جو ہے منتقل ہونا شروع ہو جائے گا آپ لوگ نے کبھی نور دیکھا نہیں ہے تو اپنی زبان کا جو ہے ذکر کرنے والی زبان کو بنا لیں تو اپنے اندر نور خود با خود آپ محسوس کریں گے ٹھیک ہے اور دل جو انسا ہے شکر ادا کریں مشکل سے مشکل تکلیف دے بھی کوئی عمل ہو تو اللہ کا ذکر کریں اور دل کو اپنے مومن رکھیں کیونکہ سچا مسلمان وہ ہی ہے جو مومن ہے ایک تو غلطی پر شرمندہ ہو اور اس کا دل نہ رہو اور شکر ادا کرنے والا ہو مسلمان بیوی یعنی کہ جو آپ کی وائف ہیں یا جیسے ہر کسی کی اللہ دیکھے دنیا میں سب سے پہلے رشتہ میاں بیوی گایا تھا ٹھیک ہے تو یہی رشتہ ایک بہت عظیم ہے نا اس کے بعد ماں کا رشتہ بہن بھائی اس طرح سب سے رشتے چلے سب سے پہلے میاں بیوی تو بیوی جو ہے اپنی شہر کے ایمان میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس کے مال ہے وہ بہت بڑا میں کہتا ہوں نیک بیوی بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بیش پاکی عمدی تحفہ ہے اس چیز کا خیال رکھیں آج کی بہت پیاری وظیفے کی طرف چلتی ہوں اگر امید ہے کہ آپ نے میرے بہت سے وظائف کیوں گے لیکن یہ وظائف آپ نے نہیں کیا ہوگا اروج اماہ نو چندی جو میرے رات کو یہ عمل شروع کریں بستر کے اوپر مطلب کہ آپ بیٹھ کریے یا سونے سے پہلے یہ جو ہے عمل آپ کر سکتے ہیں خواب بستر زمین پہ ہو چار پائی پہ ہو بیٹھ پہ ہو کسی دونوں تینوں صورتوں میں آپ یہ مطلب عمل کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد نہ آپ بستر پہ رام سے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو ویرد کرنا ہے وہ یا رحیم ٹھیک ہے ویرد جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے یا رحیم کا پڑھنا ہے اب آپ نے اس کا طریقہ بھی آپ کو میں سمجھانے لگی ہوں دن آپ جنسہ ہے کوشش کریں تو جمعہ کا دن ہو تو بہت نایاب ہے اور اگر جمعہ رات جب مغرب کے سان ہو اس کے بعد یہ عمل کریں تب بھی بہت مطلب ہے ٹھیک ہے تو یہ عمل کریں اور کم از کم سات سو اکتالیس مرتبہ یہ جو ہے یا رحیم کا ویرد کرنا ہے آپ نے اب وہ آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور ایک بات آپ سے صرف گزارش کیجئے کہ ایک سرخ رنگ کا دھاگہ کوئی سا بھی سرخ رنگ کا دھاگہ آپ لے لیں اور جب آپ عمل کر رہے ہوں جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں تو سرخ دھاگے کے اوپر آپ نے گرے لگاتے جانا ہے گرے لگاتے جانا ہے دھاگہ اتنا لمبا ہو کہ جتنی دیر تک آپ کی پڑھائی ہو تو ہر مطلب کہ پچاس یا پچیس پچاس پچاتر یا سو اس کے درمیان آپ نے گرہ لگانی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جتنی گرہ لگانی ہے مطلب کہ عمل اگر آپ تین دن کر رہے ہیں تین سے سات دن کر رہے ہیں تو گرہ آپ لگاتے ہیں جتنی مضبوط آپ کی گرہ ہوگی اتنی ہی اس کے جس کو آپ پکا رہے ہیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں یا اپنی روح اس تک پہنچانا چاہتے ہیں اتنی زور سے گرہ کو مطلب کہ کھیچئے گا تو انشاءاللہ جتنی طاقت بار گرہ آپ کی لگے گی گرہ ہوتی ہیں جیسے دھاگے کو میرا نہیں خیال کہ سب کو پتا ہوگا اگر وہ عبدو جانتے ہوں کہ تو گرہ لگانا کیا ہوتا ہے دھاگوں پر ٹھیک ہے تو یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں سب کے دل سے یہ عمل کریں اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا اور غلط استعمال نہیں کیجئے گا کوئی الٹا الفاظ نہ پڑھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی جلد نورات کو پورا کر دیں گے جن لوگوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا جن بہن بھائیوں کا وہ تو یہ عمل ضرور کریں ان کی والدہ کریں تو زیادہ مہت بر ہے وہ کریں تو وہ بھی مہت بر ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور عمل کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم بہن بھائیوں ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیر ماں بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ